جے گروہ جی سنگا جی آج شنیوار ہے بڑائی اچھا دن ہے بہت شک دن ہے شنیوار کا گروہ جی آج شنیوار والے دن میرے سے سسنگ شیئر کروارے ہیں میرے کو بڑائی اچھا لگ رہا ہے سنگا جی آج کا سسنگ سن کے آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہونے والی ہیں اگر آپ کے گھر میں کوئی پریشانی چل رہی ہے کوئی دکت چل رہی ہے سنگا جی تو آج وہ ختم ہو جائے گی صرف اور صرف اس سسنگ کو سن کر سبی طرح کی پریشانی جیسے پیسوں کو لے کر دکت پیسوں کی پریشانی فائنینشل پرابلم یا آپ کے گھر میں سنگا جی روز روز گھر میں لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں گھر میں روز روز کلیش ہوتے ہیں یا پھر گھر میں کوئی اور پرابلم چل رہی ہے سنگا جی تو اس کے لئے گرو جی نے آج یہ شنی وار کا بڑا ہی چمتکاری سسنگ بلیس کر دیا ہے سنگا جی یہ ایسا ویسا سسنگ نہیں ہے یہ گرو جی کا بڑا ہی چمتکاری سسنگ ہے آپ اس سسنگ کو ایسا ویسا سسنگ سمجھ کے کہیں مجھ چلے جانا کیونکہ سنگا جی یہ اتنا سپیشل سسنگ ہے اگر آپ نے ایک باری شنی وار کے اس چمتکاری سسنگ کو سن لیا نا اس سسنگ کو سننے کے بعد سنگا جی آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا آپ خود حیران ہو جاؤ گے کہ اتنی بڑی بلیسنگ کیسے مل گئی آپ کو آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور اتنا ہی نہیں سنگا جی دیکھ لینا آج کا اس سسنگ سنتے ہی آپ کو گروہ جی کی بڑی بڑی خاص بلیسنگ ملے گی اور گروہ جی آپ کے گھر پریوار کے اوپر اپنی کرپا بھی کریں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ آج آپ کے گھر میں خوب سارا پیسہ آنے والا ہے بہت سارا پیسہ آنے والا ہے کیونکہ گروہ جی خود آج آ رہے ہیں آپ کے گھر میں پیسوں کی بارش کرنے کے لیے آپ تو تیاریاں کرنی شروع کر دو آپ آج میری بات کو مانو سنگا جی آج کے اس شنیوار کے چمتکاری سسنگ کو پورا سنو دھیان سے سنو بیچ میں چھوڑ کے مت چلے جانا کیونکہ سنگا جی آج کا سسنگ سن کے تو آپ کو گروہ جی کی بڑی بڑی بلیسنگ ملنے والی ہے گروہ جی آپ کے گھر پریوار کے اوپر اپنی کرپا کرنے والے ہیں اگر آپ سسنگ کو بیچ میں چھوڑ کے چلے جاؤگے سسنگ کو ادھورہ چھوڑ کے چلے جاؤگے تو پھر آپ کو کوئی بلیسنگ نہیں ملے گی سنگا جی یہ بات بھی تو ہے لوگ آج کل ایسی تو کرتے ہیں سسنگ کو بیچ میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں سسنگ کو ادھورہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور پھر بعد میں وہی لوگ بولتے ہیں ہمیں تو گروہ جی کی بلیسنگ ہی نہیں ملی ہمارا تو گروہ جی نے کلیان ہی نہیں کیا ہمارے گھر پریوار پہ تو کرپا ہی نہیں کری تو میں بالکل بھی نہیں چاہتا سنگا جی کہ آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہو بلکہ سنگا جی میں تو آپ کا بھلا چاہتا ہوں میں تو آپ کا اچھا چاہتا ہوں میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آج آپ کو گروہ جی کی بلیسنگ مل جائے گروہ جی آپ کے گھر پریوار کے اوپر اپنی کرپا کر دیں آپ کے گھر میں سکھ شانتی بنی رہے گھر میں خوشیاں آئیں گھر میں سکھ آئے گھر میں خوب سارا پیسہ آئے سنگا جی میں تو یہ کہتا ہوں آپ کے بھلے کے لیے آپ کے اچھے کے لیے اور اگر بائے چانس جیسے آج کل آپ کے گھر میں پیسوں کو لے کر بڑی تنگی چل رہی ہے فائنینشل پرابلم چل رہی ہے منی پرابلم ہے جگہ جگہ آپ جاتے ہو پیسے مانگنے لوگوں کے آگے ہاتھ فیلانے تھوڑے سے پیسے کے لیے میں تو یہ کہتا ہوں سنگا جی گروہ جی سے آج گروہ جی آج آپ سب کے گھر میں پیسوں کی بارش کر دو تاکہ آپ کے گھر میں سنگا جی پیسہ ہی پیسہ رہے کبھی آپ کو فائنینشل پرابلم پیسے کی دکھت نہ آئے اور آپ کے گھر میں خوب سارا پیسہ آجائے سنگا جی پر یہ ساری چیزیں تب ہی ہو پائیں گی یہ سب کچھ تب ہی پوسیبل ہے جب آپ اس سسنگ کو پورا سنوگے دھیان سے سنوگے گروہ جی تب ہی آپ کو بلیس کریں گے سنگا جی گروہ جی تب ہی آپ کا کلیان کریں گے یہ بات بھی ہے اور جاتے جاتے آپ سب سے میری یہ ہاتھ جوڑ کے ونٹی ہے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس سسنگ کو لائک بھی کر دینا شیئر بھی کر دینا نیچے بٹن آ رہا ہے لائک کرنے والا شیئر کرنے والا بھی اگر آپ ایک ایک کر کے بھی سنگا جی سسنگ کو لائک کرتے جاؤ گے نا سنگا جی تو اس سسنگ بڑی آگے تک جائے گا اور سنگت بھی اس سسنگ کو سنے گی اور گروہ جی کی بلیسنگ ان سب کو بھی ملے گی جیسے ہم سب کو مل رہی ہے جی گروہ جی شکرانہ گروہ جی مہاراج کا سنگا جی یہ بات تو گروہ جی نے خود بولی ہوئی ہے آپ نے بھی سنا ہوگا جو سسنگ کو پورا سنے گا میں تو اسی کو بلیس کروں گا میں اسی کا کلیان کروں گا اب یہ آپ کے اوپر ہے سنگا جی کہ آپ نے گروہ جی کا آج کا یہ شنی وار کا چمتکاری سسنگ سن کر گروہ جی کی آج کی بڑی بڑی بلیسنگ لینی ہے یا پھر نہیں لینی ہے دیکھو سنگا جی میں تو آپ کو پرسنلی یہی بولوں گا آپ کے اچھے کے لیے آپ کے بھلے کے لیے کہ یہ دس پندرہ منٹ کا سسنگ ہے اگر یہ دس پندرہ منٹ کا سسنگ سن کر گروہ جی کی آپ کو بڑی بڑی بلیسنگ مل رہی ہے گروہ جی آپ کے گھر پریوار کے اوپر اپنی کرپا کر رہے ہیں تب تو سنگا جی آپ کو اس سسنگ بلکل بھی چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے پورا سسنگ سننا چاہیے سنگا جی کیونکہ اگر ہمارے پاس پورے چوبیس گھنٹوں میں سے گروہ جی کے سسنگ کے لیے دس پندرہ منٹ نہیں ہے نا تو پھر تو سنگا جی ہم گروہ جی کی سنگت کہلاتے ہی نہیں ہیں پھر ہم گروہ جی کی سنگت ہی نہیں ہم تو عام لوگ ہیں کیونکہ سنگا جی ہمارے پاس گروہ جی کے لیے ٹائم نہیں ہے تو میں تو آپ کو یہی کہوں گا سسنگ پورا سنو گروہ جی کی بڑی کرپا ہوتی ہے بڑی بڑی بلیسنگ ملتی ہے سنگا جی لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی لوگ آج کر لگے ہوئے پیسے کمانے کے پیچھے پیسہ کمانا ہے بس سب کو پیسہ کمانا ہے دھیر سارا لاکھوں روپے کمانے ہیں کروڑوں روپے کمانے ہیں لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ہم لاکھوں کروڑوں کما کے کریں گے بھی کیا کیا کرنا اتنے پیسے کا کھانی دو روٹی ہے اور تو کچھ نہیں کھانا نا سنگا جی یہ تو ہے نہیں کہ آپ ہجاروں کروڑ کما لگے تو آپ کچھ اور کھاؤ گے کھانی دال روٹی ہے وہ تو ہمیں ایک ہجار میں مل جائے گی کروڑ میں بھی سنگا جی مل جائے گی لوگ سمجھتے نہیں ہیں اور اگر ہم گروہ جی کا ستسنگ سن لیں سب سے بڑی بات اگر ہم گروہ جی کا ستسنگ سن لیتے ہیں نا تو لاکھوں کروڑوں کی بات تو آپ چھوڑ دو گھر میں اتنا پیسہ آ جائے گا اتنا پیسہ آ جائے گا سنگا جی گروہ جی آپ کو اتنا بلیس کر دیں گے کہ روز آپ کے گھر میں پیسوں کی بارش ہوگی ہر روز گھر میں پیسوں کی بارش ہوگی اور آپ خود حیران ہو جاؤ گے کہ میں اتنا امیر کیسے بن گیا اتنا پیسہ میرے پاس کیسے آ گیا سنگا جی آپ خود حیران ہو جاؤ گے آپ آج میری بات کو مانو گروہ جی کا یہ ستسنگ سنو گروہ جی آ رہے ہیں گروہ جی بڑے مندر سے نکل پڑے ہیں آپ کے گھر کے لیے آپ کے گھر کی طرف گروہ جی آ رہے ہیں پیسوں کی بارش کرنے اس کے بعد آپ کے گھر میں برکت ہی برکت ہونے لگ جائے گی جائے گروہ جی شکرانہ گروہ جی مہاراج کا سنگا جی آج ہم سب دلی کی ایک سنگا نیہا اروڑا آنٹی جی کا ستسنگ سنیں گے میں ستسنگ کو سٹارٹ کر رہا ہوں میں نیہا اروڑا رانی باغ دلی میں رہتی ہوں میرے کو اور میرے پتی کو سنگا جی میرے جو فادر ان لوہ ہیں جو میرے سسر جی ہیں اور جو میری ساسو ماں ہیں جو میری مدر ان لوہ ہیں انہوں نے ہمیں گھر سے باہر نکالا ہوا ہے سنگا جی حالات بڑے خراب تھے کچھ پاس میں نہیں تھا ہمارے تو اور سنگا جی جب ایسا ٹائم جب آتا ہے نا لائف میں تو کوئی آ کے پاس خڑا بھی نہیں ہوتا کیونکہ سنگا جی سب لوگیں آج کل پیسے کے پیچھے پیسے والے کو سارے سلام کرتے ہیں پیسے والے کو سب لوگ پھوچھتے ہیں اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا نا جو تھوڑا سا گریب آدمی ہوتا ہے اس کو کوئی نہیں پوچھتا اس کا حال چال کوئی نہیں پوچھتا سنگا جی وہی سیم ہمارا حال تھا سیم سنگا جی ابھی میں آپ کو پورا سسنگ بتاؤں گی ایک ایک بات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سنگا جی میں یہاں پر کسی کی برائی کرنے کے لئے کسی کے بارے میں الٹا سیدھا بولنے کے لئے نہیں آئی میں گروہ جی کا سسنگ شیئر کرنے کے لئے آئی ہوں گروہ جی کی مہیمہ گانے کے لئے آئی ہوں اور فرس ٹائم ہے اگر میرے سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو ہاتھ جوڑ کے معافی اور سنگا جی میری آپ سب سے ہاتھ جوڑ کے ونٹی ہے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے سسنگ کو پورا سننا دھیان سے سننا انت تک سنگا جی اور لائک شیئر تو آپ ضرور کر دینا سنگا جی اب میں اپنا سسنگ سٹارٹ کر رہی ہوں میرا نام نیہا اروڑا ہے میں رانی باغ میں رہتی ہوں سنگا جی دلی میں جگہ ہے ہمارا پورا گھر تھا سنگا جی میرے انکل کے دو بھائی اور مطلب میرے انکل سب سے چھوٹے ہیں گھر پہ دو بھائی جو بڑے ہیں ٹھیک ہے ہم لوگ رہ رہے تھے سنگا جی ایک فلور ہمیں ملا ہوا تھا دو جو میرے جو بڑے جیٹ ہیں ان کو ملا ہوا تھا دو جو ہیں اور ایک میں سنگا جی میرے ساتھ ساسو رہتے تھے ٹھیک ہے چھت والے فلور پہ سنگا جی ہم لوگ رہتے تھے اور جو میرے جیٹ ہے سنگا جی وہ بزنس کرتے تھے جو میرے فادر نے لوکا بزنس مطلب کم سے کم پچاس سال پہلے کا بزنس تو سنگا جی وہ لوگ وہ کرتے تھے اور میرے انکل کنہوں نے بزنس میں نہیں ڈالا ہوا تھا تو میرے انکل ایک جوب کرتے تھے کال سینٹر کے اندر روچ گڑگاوہ جانا گڑگاوہ سے یہاں پہ رانی باغ آنا سنگا جی بیس پچیس تیس ہزار کی نوکری تھی اب آپ دیکھو آگے ہمارا پریوار بھی بڑھ رہا تھا سنگا جی فیوچر پلاننگ کرنی ہوتی ہے شادی ہو گئی چلو ٹھیک ہے اب سنگا جی آگے بھی تو دیکھنا ہے اب آپ دیکھو میرے انکل نے صرف میرے فادر ان لوگ کو یہ بات بولی کہ پاپا میں بھی کوئی اپنا بزنس کر لیتا ہوں یہ جوب سے میرا گجارہ نہیں ہوگا آگے جا کے ابھی تو ہم لوگ دو جانے ہیں میں میری آنٹی میں میری وائف اب آگے جیسے پریوار ہمارا بڑے گا خرچے ہوتے ہیں بچے ہیں سکول جانا ساری سب آج کل سنگا جی سب چیزیں مہنگی ہیں کوئی چیز سستی نہیں ہے آج کل ہر چیز مہنگی ہے سنگا جی تو میرے انکل نے بولا کہ پاپا میں کوئی بزنس کر لیتا ہوں یا اگر آپ بولو تو میں یہی فیملی بزنس جو مارا چل رہا ہے میں اسی کو کر لیتا ہوں میرے فادر ان لوگ نے سنگا جی سیدھا ڈانٹ کے نا میرے انکل کو مطلب اوپر بھیدیا جا تو یہ کیسی باتیں کر رہا ہے تو یہ باتیں کیسی کر رہا ہے یہاں پہ آگا سنگا جی ہم بڑے حیران ہوئے کہ ارے یہ کیا ہوگیا مطلب اپنے گھر میں کیا ہم ایسی بات بھی نہیں کر سکتے میرے کو سنگا جی بڑا گصہ آیا پر میں نے کچھ کو کچھ نہیں کہا کچھ کہا نہیں سنگا جی اگر انسان اپنا سوچ رہا ہے کہ میں دو پیسے فالتوں میرے کو مل جائیں گے جو آج مجھے بیچ ہزار پچیس ہزار تیس ہزار ملتے ہیں وہ بھی اتنی دور جا کے آ کے اگر مجھے بزنس کر کے تھوڑے پیسے فالتوں مل جاتے ہیں تیس پینتیس چھالیس پچاس مل جاتے ہیں تو اس میں کیا برا ہے سنگا جی کیا انسان سوچ بھی نہیں سکتا اپنے لئے کیا اب اتنی بندش کہ اپنے لئے کوئی سوچے بھی نہ میں نے سنگا جی اپنے انکل کو بول دیا کہ دیکھو اگر آپ بزنس نہیں کرو گے تو آگے مطلب آپ کو دکت ہی دکت آئے گی یہ جوپ سے گجارہ ہونے والا نہیں آج کل مہنگائی کتنی دس دس ہزار تو سنگا جی ہم لوگوں کے بجلی کے بل آتے تھے گھرمیوں کے اندر دس دس ہزار روپے مہینے کا بل کہاں سے دے گا کوئی کوئی کہاں سے بھرے گا سنگا جی تنے پیسے تو میں نے اپنے انکل کو بول دی یہ بات اب آپ دیکھو میرے کو میرے انکل نے صرف آگے یہ بولا کہ پاپا بولا رہے ہیں میں سنگا جی چلی گئی اور میرے انکل بھی ساتھ میں تھے پتہ نہیں کیا کھچڑی پکی آپس میں میرے جیٹ کی میرے فادر انلاؤ کی پتہ نہیں کیا باتیں ہوئی سنگا جی میں آپ کو بتاؤں ساف سیدھی بات ایک ایک بات میں کلیر کٹ بتا رہی ہوں آپ کو یہاں پہ کوئی چھپنے چھپانے والی بات نہیں ہے اور ابھی دیکھ لو ابھی تک ہم لوگ گروہ جی کے بارے میں دلی میں رہنے کے باوجود ہمیں گروہ جی کا پتہ نہیں تھا کون ہے گروہ جی گروہ جی کی بلیسنگ کیسے ملتی ہے گروہ جی کلیان کیسے کٹتے ہیں گروہ جی کا بڑا مندر کھا ہے چھوٹا مندر کھا ہے کوئی پتہ نہیں نام بھی نہیں سنا سنگا جی آپ دیکھو نام بھی ہم نے نہیں سنا آپ سب کو احرانی دو رہی ہوگی پر یہ سچ ہے سنگا جی سچ ہے کوئی میں جھوٹ تھوڑی بول رہی نہیں تو ایک دم سے سنگا جی میرے انکل میرے کو بولتے ہیں کہ پاپا بولا رہے ہیں ہم دونوں جاتے ہیں سنگا جی پتہ نہیں کیا کھچڑی پکی تھی میرے جیٹ کی اور میرے فادر ان لو کی آپس میں سنگا جی پتہ نہیں کیا بات ہوئی کیا ہوا کیا ان کی آپس میں کھچڑی بنی ہمیں وہ کہتے ہیں اس گھر سے نکلو باہر اپنا گھر دیکھو یہ گھر سے مطلب باہر نکلو سنگا جی آپ دیکھو نہ میرے انکل کے پاس کام اور نہ میرے انکل کے پاس پیسہ اور مطلب سنگا جی گھر بھی ہمارے ہاتھوں سے جا رہا تھا ہم نے صرف یہ بات کہی تھی کہ ہم بھی بزنس کو ہی شروع کر لیتے ہیں ہماری بھی آمدنی بڑھ جائے گی پیسے دو گھر میں ہی آئیں گے نا گھر میں ہی پیسے آئیں گے باہر تھوڑی جائیں گے پر سنگا جی وہ بات اتنی ان کو کھٹک گئی اتنی بات کھٹک گئی کہ ہمیں گھر سے باہر نکالنے کا گول دیا اور کہتے ایک مہینے کے اندر گھر دیکھ لو گئی اور اس گھر سے باہر نکلو سنگا جی ہمیں جانا پڑا گھر سے نکلنا پڑا میرے انکل نے گھر ڈھونڈا ایک کرائے کا گھر سنگا جی ہمیں ملا اس کا کرائے تھا بارہ ہجار روپے مہینے کا ٹھیک ہے گھر لے لیا سنگا جی اب دیکھو دکت کتنی ہے ایک نوکری نوکری کی تنخوا بیس پچیس ہزار اور گھر جو لیا کرائے کا اس کا کرائے بارہ ہزار روپے کوئی کہاں سے دے گا اتنے پیسے مطلب سنگا جی مطلب اتنے تو آتے بھی نہیں جتنے ہم لوگوں کا قرائے سنگا جی جا رہا تھا وہ ٹائم کاٹنا تھا ایک دو مہینے سنگا جی رہے تو میرے انکلنا بڑے پریشان ہو گئے روز جانا رات کو آنا صبح جانا رات کو آنا کہتے ہیں میں تنگ آگیا ہوں اس کام سے میرے سے اب یہ کام نہیں ہوتا میں اب نوکری نہیں کر سکتا کسی کے اندر کیونکہ میرے کو پیسے نہیں مل رہے تو مطلب میرا ٹائم خراب ہو رہا ہے سارا سنگا جی میں نے اپنے انکل کو کہا پھر آپ کوئی کام ڈھونڈ لو اور کوئی مطلب کوئی کام کر لو بسنس کر لو جس میں پیسہ نہ لگتا ہو میرے انکل نے میرے سے پوچھا ترے پاس پیسے پڑے ہیں کچھ میں نے کہا میرے پاس جو صاف سیدھی بات ہے پیسے تو نہیں ہیں میرے پاس تھوڑا سا گولڈ پڑا ہوا ہے جو ہماری شادی کا ہے سیٹ وغیرہ پڑا ہوا ہے کڑے ہیں آپ دیکھ لو اگر آپ کے کام میں آتے ہیں تو آپ ان کو بیڑھ سکتے ہو سنگا جی میں نے ایسے اب بول دیا اپنے انکل کو من میں تھا شادی کی نشانی ہے ہوتا ہی ہے سنگا جی ماں باپ نے دیا تھا ہوتا ہی ہے دیکھو جن کی شادی ہوئی ہوتی ہے ان کے لئے بہت مطلب ایک طریقے سے وہ لوگ یہ بہت سنبھال کے رکھتے ہیں جویلری گولڈ کی نا ساری اب میں نے کہا اب جب ہمارے پاس کھانے کے لئے نہیں ہیں پیسے نہیں ہیں پاس میں تو ہم جویلری بھی کیوں ڈالیں گے ہے نا ایسا کوئی بندہ دیکھا ہے آپ نے جس کی جیم میں ایک روپے نہیں ہے اور اس نے لاکھ روپے کا سیٹ ڈالا ہوا ہے گلے میں نہیں نا تو سنگا جی میں نے اپنے انکل کو کہا کہ اس کو بیگ دو آپ کام شروع کرو کوئی نیا دوسرا دیکھو کوئی کام بزنس کرو ہم لوگوں کے بھی اچھے دن آئیں گے سنگا جی میرے جیٹ کے پاس دونوں جیٹوں کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں بڑی بڑی گاڑیاں سنگا جی بزنس تھا نا اندھا پیسہ آ رہا تھا بزنس تھا تو لوگوں نے گاڑیاں خریدی ہوئی تھی ہمارے پاس کھانے کے لئے نہیں ہمارے پاس سنگا جی ایک سائیکل بھی نہیں تھی میرے انکل کے پاس دیکھ دیکھ کے سنگا جی ان کو خوش ہوتے تھے کہ انہوں نے گاڑی لے لی اب نئی گاڑی لی ہے یہ لی ہے وہ لی ہے ہم لوگوں کا کیا ہے سنگا جی کچھ بھی نہیں تھا پاس میں تو آپ دیکھو برا تو ہمارے ساتھ ہو رہا تھا یہ تو آپ سب کو بتا چل رہا ہوگا کہ اپنے گھر سے نکالا جا رہا ہے اور اس ٹائم میرے مائکے والوں نے مجھے بتا کیا بولا تھا ایک بات کہی تھی کہ دیکھ نیہا اگر تمہیں گھر نہیں ملتا نا کرائے کا تم یہاں پہ آ جاؤ اپنے انکل کو بھی بول دے کہ یہ اپنا گھر ہے کوئی چنتہ کرنے والی بات نہیں اب برا سمیں آ رہا ہے گھر پہ تو تم یہاں آ جاؤ یہ ٹائم خراب چل رہا ہے تمہارا ابھی کوئی بات نہیں سب ٹھیک ہو جائے گا ٹائم کے ساتھ ساری چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں سنگا جی میں نے کہا نہیں میں اپنے مائکے میں نہیں جاؤں میں کسی کے اوپر سنگا جی جبکہ میرے مائکے میں کوئی نہیں ہے میرے ممی پاپ اور میرا چھوٹا بھائیہ بس میں نے کہا میں کسی کے اوپر بوجھ نہیں بننا چاہتی ہوں سوکھی روٹی کھا لیں گے نمک کے ساتھ پر میں کسی کے اوپر بوجھ نہیں بنوں گی کہ اس میں میرے کو دیا تو میں نے روٹی کھا ہی نہیں سنگا جی میں نے اپنے انکل ہوگا جوہلری بیچو باقی جو ہوگا دیکھ لیں گے وہ ہمیں اب ملنا سٹارٹ ہوتی ہے کیسے ہوا میں آپ کو بتاتی ہوں سنگر جی میرے انکل گئے جویلری بیچنے کے لیے یہی ہمارے پاس تنا بڑے اچھے جویلر ہیں یہی رانی باگ کے اندر ہی تو میں نے اپنے انکل کو بول دیا کہ ان کے پاس اچھے ریٹ ہوتے ہیں ان کے تو آپ انہی کو دے دو پیسے ٹھیک مل جائیں گے آپ کے کام ہی آئیں گے پیسے تو وہاں میرے انکل ہی گئے تھے صرف جویلر کے پاس گئے اب سنگر جی اکیلے گئے تھے کچھ حالت بھی ایسی بنی ہوئی تھی مطلب کپڑے وغیرہ کچھ ایسی پینے ہوئے تھے میرے انکل نے تو جویلر نے پوچھ لیا میرے انکل سے کیا بات ہے بھائی کہاں سے چوری کر کے لائے یہ سارے گہنے تو میرے انکل نے کہا نیجی دیکھو باؤ جی چوری کے نہیں ہے میری آنٹی کے میں نے نیا کام شروع کرنا ہے میرے پاس پیسے نہیں ہے تو میری آنٹی نے مجھے دی ہے کہ جاؤ ان کو بیچ دو اور اپنا کام شروع کرو تو کہتے ہیں اچھا ایسی بات ہے سنگر جی ان کی دکان کے اوپر گرو جی کا سوروپ ہم لوگوں نے پہلی بار دیکھا تھا اور ان کی دکان میں مطلب باہر کی طرف لگا ہو رہا گرو جی کا جو سوروپ ہے مطلب باہر سے نجر آتا ہے باہر سے اگر آپ دکان کے باہر سے جا رہے ہو تو آپ گرو جی کا سوروپ بلکل کلیر دیکھ سکتے ہو اس طریقے سے سنگر جی انہوں نے گرو جی کا سوروپ دکان پہ لگایا ہو اب میں نے پیسے ملے سنگر جی وہاں سے ڈھائی لاکھ روپے ملے ساری جویلوی بیچنے کے بعد وہ جو جویلر تھے نا وہ میرے انکل کو کہتے ہیں کہ کام شروع کر رہا ہے کوئی تو میرے انکل نے کہا ہاں جی باہو جی کام شروع کروں گا دیکھو کیا کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں میرے پاس ایک کام ہے اگر تو کرے تو ہاں کرے تو تیرا اس میں فائدہ ہوگا کچھ پیسے میرے بن جائیں کچھ تیرے بن جائیں گے تو میرے انکل نے کہا چلو ٹھیک ہے باہو جی میں کر لوں گا سنگر جی وہ کام تھا مطلب آپ دیکھو ایک طریقے سے کام تو شیئر مارکٹ کا تھا پر میرے انکل کے سارے پیسے نہیں لگ رہے تھے وہ کہتے پیسے میں لگاؤں گا بس کام دونے کرنا ہے کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا دیکھنے کا شیئر بیچنے کا لینے کا ٹائم نہیں ہے میرے پاس میرے اپنے بڑے کام چل رہے ہیں پروپٹی کا یہ جویلری کا ساری چیزیں میری اپنی ہیں وہ چل رہی ہیں ساتھ ساتھ تو میں مطلب میرے کو ایسا بندہ چیئے جو میرا آگے ایک طریقے سے میرا مینجر بن جائے میں اس کو پیسے دوں گا جو میرا پروفٹ جائے رہا ہوگا جائے رہا پیسے لے لینا کم ہوگا کم لے لینا سنگا جی اس طریقے سے آپ دیکھو کام گروہ جی نے ہمیں دیا گروہ جی کی بلیسنگ سنگا جی ہمارے اوپر اتنی ہوئی ہے اتنی ہوئی ہے کہ میں آپ کو بتانی سکتی اتنا کچھ گروہ جی نے ہمیں دیا ہے اتنا کچھ دیا ہے سنگا جی کہ میں اگر لفظوں میں بتانے لگی نا آپ سے ابھی ابھی صبح ہے دوپیر ہے رات ہو جائے گی پر میں تب تک آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر پاؤں گی کہ گروہ جی نے ہمیں کیا کیا دیا ہوئا ہے ہے اتنی چیزیں کیسے بتاؤں شروع کہاں سے گروہ ختم کہاں گروہ سنگا جی ہم لوگوں کو گروہ جی کے ساتھ میں جڑے ابھی ایک سال بھی نہیں ہوا ایک سال نہیں ہوا ابھی ہمیں گروہ جی کے ساتھ جڑے ہوئے دو ہزار تئیس میں جڑے تھے ستمبر کے مہینے میں ابھی کیا چل رہا ہے مہی کا مہینہ سنگا جی اپنی گاڑی لے لی ہے ہم نے گھر تو قرائدہ ہی چل رہا ہے پر جو میرے جیٹھوں نے جو میرے دونوں جیٹھ تھے انہوں نے کوئی کھٹڑی پڑھا کہ جیسے ہمیں گھر سے باہر نکلوایا تھا سنگا جی ان کا آج کام ہمیں لوگ کہتے ہیں میرے انکل کو لوگ کہتے ہیں میرے انکل کا نام سنگا جی انکیت ہے انکیت کو لوگ بولتے ہیں انکیت تیرے بھائیوں کا تو بڑا بڑا حال چل رہے ہیں ان کے تو کام ہی نہیں ہے دکان کے اوپر پتہ نہیں کیا ہو گیا بزنس ان کا چلتا ہی نہیں ہے گاڑیاں ساری بیجے دی اب تو وہ گھر بیجنے کو بھر رہے ہیں سنگا جی میرے انکل کوئی باتیں پتہ چلتی ہیں جب تو ان کی آنکھوں میں سے آنسو نکل آتے ہیں اپنے بھائیوں کے لیے دیکھوا جن بھائیوں نے میرے انکل کو اور مجھے گھر سے باہر نکلوایا دھکے مار کے کہ چلو نکلو باہر یہاں سے مانگو گئے اس وجہ سے سنگا جی میرے مطلب انکل کو اور مجھے وہاں سے گھر سے باہر نکالا گیا چلو وہ تو جو ہوا سو ہوا سنگا جی گروہ جی مہاراج نے ہمیں بلیس کرنا تھا گروہ جی نے ہمارا کلیان کرنا تھا وہ بھی کیا اس میں کوئی شک نہیں ہے اتنی بلیسنگ ہے گروہ جی کی اتنی بلیسنگ ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں کیسے بتاؤں مجھے کھو سمجھ نہیں آرہا ابھی سنگا جی ایک مہینہ پہلے ہم نے گاڑی لیے یہ نوہا گاڑی شوروم سے نکلوا کے لائے ہیں میرے انکل موتی نگر سے مطلب آپ دیکھو کہاں ہماری حیثیت اور کہاں ہمیں یہ جو چیزیں مل رہی ہیں ساری اتنا سنگا جی ہم لوگ ڈیزار بھی نہیں کرتے ہیں اتنا تھوڑی ہم لوگ ڈیزار بھی کرتے ہیں جو جو چیزیں ہمیں گروہ جی دے رہے ہیں آجو ہم اس قابل ہی نہیں ہیں سنگا جی اور جب یہ ساری چیزیں کل کو پتا چلیں گی نا میرے پریوار میں یعنی کی میرے جو جو میرا سسرال ہے وہاں پہ سنگا جی وہ لوگ تو بالکل سڑ جائیں گے دیکھ لے کے جل جائیں گے بس اب دیکھو کسی کو کیا ایسا کرنا پر اگر کسی کے مند میں گلت چیزیں چل رہی ہیں گلت باتیں چل رہی ہیں سنگا جی تو ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں آپ مجھے بتاؤ آپ مجھے بتاؤ سنگا جی اور ابھی دیکھو آپ سب سے بڑی بات پتہ ہے کیا ہم لوگ گروہ جی کے ساتھ جڑے تو ہوئے ہیں پر ہم ابھی گروہ جی کے بڑے مندر نہیں جا پائے میرے انکل روچ کہتے ہیں اپنے جو ان کے جو بوس ہیں جو وہ جوہلر ہیں وہ روچ کہتے ہیں ان کو کہ ہمیں بڑے مندر لے جاؤ وہ کہتے ہیں میں تم کو تب لے کے جاؤں گا جب اندر سے آواز آئے گی نا تب جانا میرے ساتھ بڑے مندر میں تم کو لے کے جاؤں گا سنگا جی پلیز آپ سسنگ کو لائک کرو شیئر کرو بینہ لائک شیئر کیے مت جانا جائے گروہ جی شکرانا گروہ جی جائے گروہ جی سنگا جی آپ سب کو دونوں ہاتھ جوڑ کر جائے گروہ جی جائے گروہ جی جائے گروہ جی سنگا جی سنگا جی سسنگ اچھا لگا تو لائک کریں شیئر کریں اور بلیسنگ آلیس گروہ جی چینل کے ساتھ میں ہی جڑے رہیے تاکہ آپ کو گروہ جی کے نئے سسنگ سننے کو مل سکیں جائے گروہ جی سنگا جی جائے گروہ جی